بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انجینئر محمد علی مرزا جہلمی نے سیدنا فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نکل کیا ہے مسئلہ نمبر 116 بی میں تقریباً بارہ منٹ پر حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پر مسلمان ہوئے ہیں ان کی تین نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح صحابقوں والا فالون کی ہوئی ہوئی ہے جی ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت بڑا جھوٹ ہے جو انجینئر نے بولا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ فتح مکہ پر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کی تین نسلوں تک کسی کو عہدہ نہ دینا اگر انجینئر یا اس کے کسی سٹوڈنٹ میں ہمت ہے تو اس قول کی صحیح سند پیش کرے ہم اس کا شکریہ دا کریں گے اگر صحیح سند نہیں ملتی تو چلو اس کی ضعیف سند پیش کر دیں پھر بھی ہم شکریہ دا کریں گے اگر صحیح سند بھی نہیں ہے ضعیف سند بھی نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا تو تسلیم کریں کہ انجینئر اپنے مفادات کی خاطر کسی پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اور یہ اس نے فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ ہی بولا ہے فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اہدے دیئے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے اور بلکہ خود فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو اہدے دیئے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے ان دونوں کی ایک ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چھے سو تین تیس اس میں یہ بات لکھی ہے کہ عطاب بن عصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکہ میں گورنر تھے عامل تھے یہ عطاب بن عصید کون ہیں آپ ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں تمام معرخین اس پر متفق ہے کہ یہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدہ دیا اور مکہ کا گورنر بنایا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ پر مسلمان ہونے والوں کی تین نسلوں تک کسی کو اہدہ نہیں دینا جبکہ خود فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو اہدے دیئے ہیں جو فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے اس کی بھی ہم ایک مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6896 اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک لڑکے اصیل نامی کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سارے اہل سنعہ یعنی یمن کے لوگ اس کے قتل میں شریک ہوتے تھے تو میں سب کو قتل کرا دیتا اب فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں تھے فروع عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کس نے بھیجا تھا اور یمن میں اس وقت امیر گورنر اور عامل کون تھا صحیح بخاری کی اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں ابن حجر رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں پر جو امیر تھے وہ تھے یعلا بن امیہ اور ابو شیخ کے حوالے سے ابن حجر لکھتے ہیں کہ ابو شیخ نے ایک اور سند کے ساتھ یہی قصہ نکل کیا اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ یعلا بن امیہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یمن میں گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ مقدمہ لکھ کر بھیجا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ جواب دیا تھا اب یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول یہ کب مسلمان ہوئے تھے مؤرخین اس پر متفق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اس پر اتفاق ہے کہ یعلا بن امیہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے تاریخ الاسلام میں علامہ زہبی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھے ہے تحذیب الکمال میں امام مزی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھے ہے اسی طرح اسد الغابہ میں ابن افیر جزری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھے ہے میرے خیال میں یہ تین حوالے کافی ہیں اس بات پر کہ یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور انہی کو فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یمن کے علاقے میں گورنر بنایا تھا اور اہدہ دیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے والوں کی تین نسلوں تک ان کو اہدہ کوئی نہیں دینا نعوذ باللہ جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدے دی ہیں اور فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اہدے دی ہیں اور بڑی عجیب بات ہے کہ خود انجینئر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے انجینئر کا یہ موقع مشہور ہے لیکن اس کے باوجود انجینئر یہ تسلیم کرتا ہے کہ فروقعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر بنایا تھا وہ تو ان کی عادت تھی کہ چار مینے بعد اٹھا دی چار سال بار اٹھا دیتے تھے وہ تو حضرت معاویہ کے چار سال پورے نینہ ہوئے حضرت عمر کے دور میں ورنہ ان کو کسی اور عودے کا گورنر کسی اور صوبے کا بنا دیا جاتا اب دیکھیں انجینئر یہ تسلیم کر رہا ہے کہ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا لیکن انجینئر نے پھر فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بات کی کہ وہ چار سال بعد گورنر کو ہٹا دیا کرتے تھے یہ ان کا قانون تھا یہ ان کا اصول اور ضابطہ تھا جبکہ یہ بات بھی کہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اگر کسی کو صحیح سند کے ساتھ یہ بات مل جائے تو کومیٹ میں اس کا حوالہ دے ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے اپنی طرف سے انجینئر بنا بنا کے باتیں کرتا رہتے ہیں برحال اتنا تو انجینئر نے تسلیم کر لیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر بنایا تھا اب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے انجینئر کا یہی موقع ہے مشہور روایت بھی یہی ہے اور انجینئر کا بھی یہی موقع ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والوں کو گورنر بھی بنا رہے ہیں اہدے بھی دے رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ تین نسلوں تک ان کو کوئی اہدہ نہیں دینا یہ کیسے ہو سکتے ہیں اس لیے یہ فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انجینئر نے اپنے مفادات کی خاطر جھوٹ بولا ہے اگر انجینئر کے سٹوڈنٹس میں ہمت ہے اس کی صحیح سند پیش کر دیں صحیح سند نہیں ہے تو چلو ضعیف سند پیش کر دیں اور اگر ضعیف سند بھی نہیں ہے کم از کم اتنا تو تسلیم کر لیں کہ انجینئر نے فروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولا ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین